امیر اماری بریاں مرحبه بریاں کرنیز خیریت سے ہوں گے آج میں جو ڈش بنا رہی ہوں وہ ہے چکن فرائیڈ بریانی تو اس کے لیے میں نے یہ چکن لے لی ہے ایک چکن یعنی اس کے سب پارٹس ہیں صرف لیٹ پیس نہیں ہیں مکس پارٹس ہیں تو یہ ہوگی ہزار گیرہ سو گرام کے قریب تو اس کے میں نے یہ کٹس لگا لیے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو پیس ذرا موٹا ہے اس کو میں نے کٹس لگا لیے تاکہ اس میں مسالہ اچھے سے چلا جائے اور وہ سائی فرائی ہوں تو اس کے لیے میں نے مسالہ لیا میں نے تھری ٹی سپون سرخ مرچ پاورڈر لیا ون ٹی سپون میں نے نمک لیا ون ٹی سپون میں نے لیسن کا پاورڈر لیا ون ٹی سپون میں نے ادرک کا پاورڈر لیا ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون میں نے لیا پیسا ہوا گرم مسالہ ٹو ٹی سپون میں نے لیا کرینڈر پاورڈر اور ٹو ٹی سپون کے قریب میں نے لیا یہ تکہ مسالہ اسے میرینیٹ کروں گی اس میں لیمون کا رس ڈال رہی ہوں دو لیمون لیے اور اس کا رس نکال لیا اس میں دہی ڈال رہی ہوں سرکہ ڈال رہی ڈال رہی ہوں مسالہ اس میں میں نے مکس کر لیا اب میں اسے میرینیشن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں کرنے کے لیے میں نے پانی اوبال لیا اب میں اس میں یہ ثابت گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اب میں اس میں چاول ڈالوں گی جو کہ میں نے کچھ در پندرہ بیس میٹ پہلے میں نے دو تین پانی دھو کے بھگو لیا تھا اب میں چاول ڈال اب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں تین چار تیسپون کے قریب میں اس میں نمک ڈالوں گی چار کپ میں نے چاول لیا تھا چار کپ میں میں ایک تیسپون نمک ڈالتی ہوں نمک ڈال دیا اب میں اسے کلاؤں گی اسے نمک ڈالنے کے بعد چاولوں کو چمت چلانا بھی بہت ضروری ہے اب یہ نائن کی پسنٹ تک گل جائیں گے تو پھر میں اسے کھلنے میں ڈالوں گی میرینیشن ہو چکی آل موسٹ ون آور گوز پیا تو اب میں اسے فرائی کرتی ہوں آئل کو میں نے گرم کر لیے ابھی جب تک میں اس میں یہ پیسز ڈالوں گی میں نے اس کا فلیم لو کر دیے کھلنے کے بعد میں میں میڈیم پھر اسے پکاؤں گی ہمیں اسے پلٹ رہی ہوں جو دیکھیں مسالے کی ماشاءاللہ بہت اچھی خوش بھو آ رہی ہے اس میں جو مسالے تھے اور وینیگر ڈالا تھا ابھی اسے دوسری سائد سے پکنے لوں گی ٹکن پیس ریڈی ہو گئے موسیقی موسیقی اگر لہو ہے موسیقی 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 4 سے 5 منٹ لگے ہیں اسے فرائی ہوتے ہوئے اب میں دوسرے باقی پیسز ڈال کیوں اپنوières نہرا لیں قرم ہوں موسیقی 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 پیاز دالنے کے بعد میں اس میں تماماٹر کا پیسٹ ڈال لیں پیاز اگر ایسے فرائی کر کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ایسے فرائی کر لیں لیکن میں نے بوائل کر کے ڈال لیا کیونکہ پیاز گلتا نہیں ہے اور گریوی میں اچھا نہیں لگتا یہ میں نے تین تماماٹر لیے میڈیم سائز کے اور اس میں ادرک کا ایک انچ پیس پی ڈال کے اسے گرائنٹ کر لیے لیم میں نے اس کا زیادہ رکھا ہوئے ہائی رکھا ہوئے اسی میں ہی تاکہ جلدی سے اس کا پانی خوشک ہو جائے ہمیں اس میں مسالہ ڈالتی ہوں مسالہ یہاں ہمیں بریانی مسالہ ڈال دی ہوں ہاں پکٹ میں نے اس میں ڈال دیا آپ اس میں چاہیں تو گھر کا بھی کچھ ڈال سکتے ہیں مسالہ اور کچھ یہ ڈال سکتے ہیں باہر کا میں اس میں تھوڑی سی مرچے سرک مرچ پاوڈر ڈالوں گی ون اینڈ ہافٹی سپون میں نے سرک مرچ پاوڈر ڈالا اب تھوڑا سا نمک ڈالوں گی کیونکہ ٹماٹر ویس کا پیس اس کے لیے بھی در نمک چاہیے یہ اس میں ہافٹی سپون کے قریب میں نے اس میں نمک ڈال دیا اس میں میں دہی ڈال رہی ہوں دہی میں ڈیٹھ سو گرام کے قریب اس میں دہی ڈال رہی ہوں آپ اپنی چیز کے ہی ساپ سے لیں گے اگر زیادہ چکن ہے اور اس کے لیے زیادہ گریبی بنانی ہے اسے ہی ساپ سے دہی ڈالیں گے یہ دو مینس ہری مرچیں لیے ہیں یہ اس میں ڈال دیئے ہیں مسالہ میں اس میں اور بھی ڈال دیئے ہیں یہ جو بریانی مسالہ تھا کیونکہ میں نے چکھا ہے تو مجھے تھوڑا فیکہ لگا چاول بھی اس میں ڈالیں گے اس سے حساب سے اس کا ذرہ اس میں مسالہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے دو مینٹ میں اسے کوک کروں گی پھر میں اس میں چکن ڈال دیوں گریوی ریڈی ہو گئی اب میں اس میں یہ تکے ڈال دیوں جو میں نے فرائی کی تھی چکن چکن تکہ میں نے اس میں ڈال دیا فرائی کیا ہوا اب اسے تھوڑا اس کے اوپر مسالہ ڈال دیوں تاکہ یہ چکن اس میں اچھے سے اس کو مسالہ لگ جائے کورما ہمارا آلماسٹ ریڈی ہے ہمیں اس میں ہرا دھنیا ڈال دیوں پھر میں کوئلہ ڈال دیا کوئلہ میں نے جلایا تھا اسے اب میں اس میں تھوڑا کوکنگ آئیڈ ڈالوں گی اور پھر اسے تین چار منٹ کے لیے کور کر دوں گی کوئلہ میں نے اس میں کچھ ڈال دیا ایک تہر میں نے ڈالیا چاولوں گی ہمیں اس میں چکن ڈالوں گی چکن کو تین چار منٹ میں نے سموک دے دیا یہ ایک تہر میں نے چکن کے لگا لیا اب اس میں میں دوبارہ اور چاول ڈال رہی ہوں چاول میں نے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ تک اسے کوکیا تھا زیادہ نہیں گلا نا کیونکہ اس پہ دم پہ بھی تھوڑا اسے سوفٹ کرنا ہے اس طرح ایٹی یا نائنٹی پرسنٹ وائل کرنے سے یا اچھے سے اس میں دم ٹائم سہی رہت ہے چاول کی میں نے تہہ لگا لی ہمیں اس میں کچھ یہ لیموں کے کٹے ہوئے پیسز رکھ رہی ہوں تاکہ اس کی خوشبو اس میں اچھی آئے تھوڑا اس میں کلر ڈال رہی ہوں یلو کلر میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا چند ڈروپس میں اس میں ریڈ کلر ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالنے اب تھوڑا سا اس میں میں سوکہ پودینہ ڈالوں گی آپ کے پاس سوکہ پودینہ نہیں ہے تو ہرہ بھی ڈال سکتے ہیں مرضیہ اپشنل ہے یہ فلیم میں نے بالکل لو رکھا ہوا ہے اور اسے میں دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ رہی ہوں اب میں دم کھول رہی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں کیسے کھلا کھلا سا چاول اب میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ ہماری بریانی ریڈی ہوگئی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ضرور میں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس بھی دیں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی